پونڈری کی فرنی جہاں نام تو سنا ہی ہوگا پونڈری کی جو فرنی ہے دیش ویدیشوں میں فیمس ہے اور یہ صرف ساون کے مہینے میں ہی یہ مٹھائی بنتی ہے اور صرف پونڈری جو ایریا ہے پونڈری ایریا میں ہی ہزاروں جو کاریگر ہے جو یہ پونڈری کی جو فرنی ہے اس مٹھائی کو بناتے ہیں کیسے یہ مٹھائی بن کر تیار ہوتی ہے کس طرح اس کی پروسیس ہوتی ہے کیونکہ گھی اور میدے سے یہ مٹھائی بنائی جاتی ہے اور اس کے بعد جب یہ تیار ہو جاتی ہے تلنے کے بعد اس کے اوپر میٹھا چڑھایا جاتا ہے اور میٹھا چڑھانے کے بعد یہ کمپلیٹ تیار ہوتی ہے کیسے یہ پونڈری کی فرنی بنتی ہے آج ہم آپ کو یہ پوری پروسیس دکھائیں موسیقا 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 یہاں واری میں ایک تو چھوٹی بھی نہیں ملے گی آپ کو اور بہت اچھی ملے گی وہ نہیں ملے گا آپ کو بھی کھا کے پتہ ہی نہیں لگا کیا کھایا کیا نہیں کھایا اس کو تیج کے تیج کے تیوہار سے دو مہینے پہلے شروع کر دیتے ہیں جیسے ہی تیج کے تیج کے تیوہار کے لیے یہ بنایا جاتی ہے اس کے بعد رکشہ بندن تک چلتی ہے ہی ہونڈری میں کم سے کم ساٹھ ستر دکان نے ہے اور ایک دکان پر آپ یہ لگا لو کم سے کم بارہ بندے تو ہائی ہیں زیادہ بھی سکتے ہو کم نہیں ہوں گی اس سے ہاں اس ٹائم کاریگروں کو ملتا ہے لیبر کو بھی ملتا ہے جو رکسہ میں چینی میتہ ڈھوٹے ہیں سب سے پہلے شروعات میرے دادا جی نے کی تھی ہری کشن ویاس جی نے انہوں نے چھوٹی بنانی سٹارٹ کی تھی بہت ٹائم پہلے اور اب بڑھتے بڑھتے یہ پورا شہر پونڈری شہر بنانے لگتے ہیں ساٹھ ستر دکان میں ہے تو کہاں کہاں سپلائی ہوتی ہے سپلائی تو اب اول آور ورلڈ ہی ہوتی ہے ہریانہ تو بھر ہی رکھا ہے ہریانہ میں تو ہی ہے باہر بھی جاتی ہے اور اب تو پتہ ہی نہیں کہاں پہ چلی جاتی ہے سنگاپور میں بھی دکان سنیا میں نے اس کی بچے بھی کھا سکتے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے اس سے بچے بھی نورمل اس کو پچھا سکتے ہیں یہ ہی نہیں ہے سوٹ آئٹم ہے ہاں بھی جاتی ہے چھوٹی پونڈری سے ہی جاتی ہے میری دکان سے نہیں جاتی میں اپنی پیار کر کے ہی کسٹمر کوئی بیشتے ہیں ریٹیل میں بکتی ہے پاکی بہار سے لے کے جاتے ہیں جو بھی لے کے جاتے ہیں ہونسے 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 ہونے میں نو دس ہاتھوں سے نکل کے جاتی ہے جب جا کے پھر نہیں پیار ہوتی ہے اور چار پانچ گھنٹے میں پیار ہوتی ہے جب اس کا کام شروع کرتے ہیں اور یہ میدے اور گھی کی بنتی ہے اس کو بنانے کے بعد شیکنے کے بعد بعد میں مٹھا لگایا جاتے ہیں پہلے اس کو میدے کو بنایا جاتا ہے مشین سے اٹھا بنایا جاتا ہے میدے کا اس کے بعد اس کو کھی میں دبو کے رکھنا پڑتا ہے پیڑا بنا کے گھی نورمل گھی ہوتا ہے لیکن اچھی قوالٹی ہوتا ہے نورمل گھی اور اس کو گھی میں دبو کے رکھنا پڑتا ہے اس وجہ سے وہ آپس میں اس کی تارے بنتی ہیں یا کچھ بھی کہہ سکتا ہو بھاگے بنتے ہیں وہ گھی میں چپکتے نہیں اس کو بار بار سے رول کرنا پڑتا ہے اس لئے وہ پھر نہیں تیار ہوتی ہے کافی لمبی پروسس ہے گھی میں تلنے کے بعد بھی اس کو بات میں مٹھا لگایا جاتا ہے اور کم سے کم نو دس ہاتھوں میں سے نکل گے جاتی ہے یہ ساون کے مہینے میں ہی بنتی ہے سردیوں میں نہیں بند پائے گی اور یہ فکی فرنی کی بات کریں تو آپ کی یہ تین سے چار مہینے خراب نہیں ہوگی اور مٹھی فرنی بیس دن چلے گی لیکن خراب وہ بھی نہیں ہوگی اس کو ویسے ہی کھا جاتے ہیں لوگ آپ پر مہتما کی میرے ٹوکن جب تیج کا توہار آتا ہے تو ٹوکن دینا پڑتا ہے کیونکہ پبلک زیادہ ہو جاتی ہے تو آپ صرف ریٹیل میں ہی سیل کرتے ہیں ہاں ریٹیل میں ہی سیل کرتے ہیں ہاں ریٹ کیا ہے ریٹ دو سور پہی ہے دو سور پہی ہے ہاں ریٹ کیا ہے